وہ آئندہ کے بارے میں پہلے اگر آپ تھوڑا سا غور کر لے تو آپ کو سنائی دے گی اس کو سنانا زوری نہیں ہے تاج صاحب کو سنانا زوری نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے بات کریں ہم جنرلز کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ تاج صاحب میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں آپ ہمارے بزرگ ہیں ہمیں انتہائی معذرت بھی نہیں کریں گے ہم کیوں معذرت کریں گے ہمیں افسوس ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں لوگوں کو مزگائیڈ کرتی ہے ایچلی آپ کا بہت شکریہ آپ آئے ہیں پروگرام میں اور انشاءاللہ پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے ٹھیک ٹھیک کر لیں گے ٹھیک ٹھیک ہو جائے ابھی مجھے موقع دے دیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جنرلز کو آج تک برا بلا کہتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنرلز کے مقابلے میں پولیٹیکل پارٹیاں لوگوں کو زیادہ مسگائیڈ کرتی ہے جنرل پرویس مشرف جو ہے گلگت بلتستان کو بھالاورستان کو کشمیر کے ساتھ ریجن میں سے ایک ریجن کہتا ہے اور تاج حیدر صاحب اور پیپل پارٹی کہتی ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے تو ساٹھ سال تک تم کیوں اس علاقے کو باہر رکھا ہے پاکستان کی اسمبلی کو اور پیپل پارٹی کو انہوں نے کہا کہ مہتر بے نظیر نے بنایا کوئی نہیں بنایا کوئی نہیں بنایا میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں ہم بے نظیر صاحبہ شہید کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں زلفکار علی بوٹو شہید کی ہم زیادہ عزت کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے سپریس نیشنز کے لیے اچھا انہوں نے کام کیا وہ اپنی جگہ پر یحیاء خان نے پہلے لیگل فریم ورک آرڈر بنایا ہے گلگت بلتستان کے لیے یحیاء خان نے بوٹو نے نہیں بنایا اور یحیاء خان کے بنانے کے پیچھے پنیال میں میرے علاقے میں راجے کے خلاف زبردست قسم کی بغاوت کے بعد ساٹھ آدمی جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے ساٹھ آدمی سیون جو ہے وہ شہید ہوئے تھے چھوٹی سیابادی میں اس کے بعد نگر میں بہت بڑا راجے کے خلاف میر کے خلاف جو ہے وہ بغاوت اٹھی اور ان تمام جدوجہد نے کوشیو نے پھر یحیاء خان نے بنایا ہے یہ لیگل فریم ورک آرڈر مگر نائیٹی فیسل تو آپ کی لوگ وہاں پہ ہماریت سپورٹرز پیپلز پارٹی ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب بھار میں جو ہے وہ بوٹو صاحب نے اس پر عمل درامت کرایا ہم مانتے ہیں بوٹو صاحب چلو بوٹو صاحب نے کالا قانون ختم کیا راجگی نظام ختم تو اب تو وائٹ قانون بھی تو بوٹو صاحب نے دیا کالا قانون ختم کر کے کیا دیا بدلے میں کیا دیا اب ویکیون کو کس نے فلب کیا ہم ذرا پائنجاب کی طرف آرہے میں چاہوں گی کہ راوس جی میں آپ سے اور میں گزارش کروں گا کہ بیبی شہید نے بھی اپنے طور پر کوشش کی ہے وہ بات اپنے جگہ پر بنیادی طور پر آپ سب پاکستانی ہیں مجھے پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی زد کوئی عداوت نہیں ہے میں لائل ہوں لیکن میں تو آپ کو زندگی بھر پاکستانی سمجھتے ہیں آپ پاکستان کا حصہ ہیں خلال میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں میں پاکستان کا شہری آپ لوجسٹکلی نہیں ہیں نہیں ہیں بلکل نہیں بیبی شیری نہیں ہوں بلکل لوجسٹکلی اور ٹیریٹوری میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کا میں شہری نہیں ہوں یہ اپنی جگہ پر لیکن مجھے پاکستان کا شہری بنانے کے لیے بھی جو پیپل پارٹی کہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے جلدی سے احساسے میرومی ہے ٹھیک ہے سنٹرلائز کنٹرول آف فیڈل گورنمنٹ ہے اور اس کو بیک برنر پر رکھا ہوا ہے جیسے تاریدہ صاحب نے کہا I will back to differ with him slightly وہ کہتے ہیں یہ ترمیم کرنی جائے گی تو ترمیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے ہر چیز کے everything is ترمیم دن ڈو اٹ یہ کوئی جادیز اشیو نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں پاس ہو سکتے ہیں میں انٹرپ کر کے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان کے سولہ کروٹ لوگ جمع ہو کر بھی کسی نئی ٹیریٹری کو پاکستان کا کانسٹویشنل حصہ نہیں بنا سکتے ہیں کانسٹویشنل حصہ پاکستان کا ہم سولہ لاکھ لوگ گلگل پاکستان کے لوگ بنا سکتے ہیں یہ اکتیار یونائٹیڈ نیشن نے ہمیں دیا ہے آپ کو نہیں دیا